جنرلیج پاسٹ پیپر کرسین سیٹ نمبر سکسٹین کس ملک نے سب سے پہلے پیپر کا استعمال کیا چائنہ وہ ملک جس نے سب سے پہلے کاغذ کا استعمال کیا روایتی طور پر قدیم چین سے منصوب ہے خیال کیا جاتا ہے کہ کاغذ کی پیداوار چین میں مشرق خان خاندان کے دوران ابری جو پچیس سے بیس سو بائیس اسوی تک جاری رہی چینیوں نے پودوں کے رشوں جیسے شیطود کی چھال بھنگ اور پرانے چیٹروں سے کاغذ کی بنانے کی تقنیق تیار کی کاغذ کی ایجاد نے تحریر خطاتی اور چین اور اس سے باہر علم کے پھلاو میں انقلاب برپا کر دیا نیکس کسٹن پہلا شخص جس نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا وہ کون تھا شاہ عبدالقادر قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کرنے والے پہلے شخص مولانا رفی الدین دہلوی تھے جن کو شاہ عبدالقادر بھی کہا جاتا ہے مولانا شاہ رفی الدین دہلوی انیسویں صدی میں ایک نامور سکالر اور مہار لسانیات تھے وہ دلی ہندوستان میں اٹھارہ سو پندرہ میں پیدا ہوئے اور اسلامی علوم اور زبانوں میں جامعہ تعلیم حاصل کی شاہ عبدالقادر نے قرآن کے دو اردو میں ترجمہ کے لئے خود کو وقف کر دیا جس کا مقصد قرآن کی تعلیمات کو اردو بولنے والی عبادی تک پہنچانا تھا ان کا ترجمہ کنزل ایمان کے نام سے کیا گیا اور انیس سو دس میں مکمل ہوا کنزل ایمان قرآن کا ایک مشہور اردو ترجمہ ہے جس نے اپنی لسانی وضاحت اور جامعہ وضاحت کی وجہ سے مقبولیت حاصل کی شاہ عبدالقادر کے ترجمے میں معروف اسلامی سکالر کی وضاحتیں اور تشریحات بھی شامل ہیں جس سے یہ قرآن کو سمجھنے کا ایک جامعہ ذریعہ ہے کنزل ایمان نے اردو بولنے والے کمیونٹیز میں قرآن پاک قرآنی پیغام کو پہچانے میں پھیلانے میں اہم کردار اردہ کیا جس سے اسلامی تعلیمات کی بہتر تفہیم ممکن ہوئی شاہ عبدالقادر دہلوی کا قرآن کا ترجمہ اردو بولنے والے خط کتوں میں اہم احترام اور بڑے پیمانے پر پڑھایا جاتا ہے جو اردو بولنے والے مسلمانوں میں قرآنی علوم کو پھیلانے میں معاون ثابت ہوتی ہے نیکس قیسٹن منگلہ ڈیم کنسٹرکشن کمپلیٹڈ ان منگلہ ڈیم کی تعمیر کا کام کب مکمل ہوا انیس سو سٹھ سٹھ میں منگلہ ڈیم جس سے منگلہ ریزرب بھی کہا جاتا ہے سال انیس سٹھ سٹھ میں مکمل ہوا ڈیم کی تعمیر انیس سو اکسٹھ میں شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً چھ سال لگ گئے منگلہ ڈیم ازاد کشمیر پاکستان کے زلہ میرپور میں دریائے جہلم پر واقع ہے ڈیم کا بنیادی مقصد پانی زخیرہ کرنا پن بجلی پیدا کرنا اور صلاح پر قابو پانا ہے ایک سو سنتالیس میٹر چار سو بیاسی فٹ کی انچائی کے ساتھ یہ دنیا کے سب سے بڑے زمین سے بھرے ڈیموں میں سے ایک ہے ڈیم میں زخیرہ کرنے کی گنجائش پانچ اشارہ آٹھ آٹھ میلین ایکڑ فٹ ہے اور یہ ایک ہزار میگا وارٹ بجلی تک پیدا کر سکتا ہے تکمیل کے بعد منگلہ ڈیم نے پاکستان میں پانی کی ادستیابی آپ پاشی اور بجلی کی پیداوار میں نمائی کردار ادھا کیا نیکس قویسٹن پاکستان کا پہلا ائر مارشل کون تھا اسغر خان پاکستان کے پہلے ائر مارشل اسغر خان تھے اسغر خان سترہ جنوری انیس سو اکیس کو جوہ کشمیر برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران رائل انڈین فورس میں شمولی اختیار کی اور بعد میں انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد نئی تشکیل شدہ پاکستان ائر فورس میں خدمات سر انجام دی اسغر خان نے پی اے ایف کے قیام اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے انیس سو ستاون سے انیس سو پینسٹھ تک چیف آف ائر سٹاف کے طور پر خدمات سر انجام دی ائر مارشل کے حدث پر فائز ہوئے ان کی قیادت میں پی اے ایف نے نمائی توسیع اور جدید کاری کی پی اے ایف سے مراد ہے پاکستان ائر فورس پی اے ایف کی ترقی میں اسغر خان کی خدمات اور فوج میں ان کی ممتاز خدمات نے انہیں پاکستان کا پہلا ائر مارشل بنایا نیسٹ کوئسٹن ہے دنیا کا سب سے کم پہاڑی سلسلہ کونسا ہے ہمالیہ ہمالیہ کو دنیا کا سب سے کم عمر پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے ٹیکنو کریٹک سرگرمی کے ذریعے تشکیل پانے والا ٹیکنو ٹونک سرگرمی کے ذریعے تشکیل پانے والا ہمالیہ تقریبا پچاس ملین سال پہلے اٹھنا شروع ہوا یہ شاندر پہاڑی سلسلہ بھارت نیپال بھوٹان طبت چین اور پاکستان سمیت کئی ممالک پر پھیلا ہوا ہے ہندوستانی اور اورشین ٹیکنوکک پلیٹوں کے درمیان جاری ٹراؤ کی وجہ سے ہمالیہ ارزیاتی ترقی کا تجربہ کر رہا ہے اس کی بلندی اس کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریس سطح سمندر سے آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھالیس میٹر اگر ہم اس کو فوٹ میں کنوائٹ کریں تو انتیس ہزار انتیس فوٹ کی بلندی پر کھڑی ہے اور ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی بھی اسی پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے ہمالیہ اپنی شاندار خوبصورتی بھرپور حیاتیتی تنو اور ثقافت کی احمد کے لیے مشہور ہے نسبتاً نوجوان پہاڑی سلسلے کے طور پر ہمالیہ زمین کی تازین کی شکل دیتا جاری رکھتا ہے اور متنوع نباتات اور حیوانات کے لیے مقصد فراہم کرتا ہے ڈیر سٹیڈنٹ یہ ویڈیو تمام قسم کے امتحانات کی تیاری کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کے question paper بھی جو ہے ہم نے comment box میں mention کر دیا ہے آپ اس complete ویڈیو دیکھنے کے بعد وہاں پہ اپنی self assessment بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ